نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ہوفولی آپ سبھی سواستے ہی ہوں گے اور مستی ہوں گے ہمارا چینل جمہور کشمیر کی جو آپ کی اپڈیٹس انفارمیشن آپ تک پہنچاتا ہے تو آپ سے نویدن ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل گینٹی کو آن کر لیں تو بات کرتے ہیں جمہور کشمیر کی طرف سے آئی ٹی بی بی نے جو ٹو فیفٹی جو آپ کی کونسٹیبل کی پوسٹ ہیں وہ آوٹ کیے ہیں اور یہ کب سے سٹارٹ ہونے والی ہیں فارم اور کون کون اپلائی سکتا ہے کیا ٹیزیل ٹیسٹ ہوگا ای ٹو زیٹ بتائیں گے تو بات کرتے ہیں جو انڈو ٹیپت وارڈر پولیس فورس نے جو نوٹوکیشن نکالا ہے جو آپ کی کونسٹیبل کی پوسٹ ہیں چاہے آپ کی میل کی ہو چاہے فی میل کی ہو تو پی سکیل کی بات کریں تو اکی ہزار سکسٹی نائن تھاؤزنڈ تک آپ کی پی ہوگی جو بھی آپ کا الاؤنس ہوگا وہ ملا کر سب اور یہ جو آپ کی میلز کی الگ ہیں میلز کی جو آپ کی ٹوٹل ویکنسی ہیں وہ ہیں آپ کی وان ہنڈرڈ فورٹین اور فی میل کی ہیں آپ کی الیون ٹوٹل آپ کی ویکنسیز ہیں جنرل ڈیوٹی کے لیے وان ہنڈرڈ ٹوٹی فائف جو پوسٹس ہیں وہ آئیوئی ہیں باقی کچھ زیادہ نہیں بتایا اور ریجسٹیشن کرنے کی لاز ڈیٹ جو بہت کم ہے ریجسٹیشن ڈیٹ جو آپ کی ہے پانچ اکتوبر سے لے کے آٹھ اکتوبر تک ہی ہے اور جلدی جلدی آپ نے اپلائی کرنا ان تین دنوں میں آپ نے اپلائی کر دیتے ہیں باقی الیجیبیلٹی کی بات کریں تو آپ کی ایج ایٹین سے ٹوٹی تھری تھا کونی چاہیے باقی ریلیکسیشن جرنل کے لئے الگ دی ہوئی ہے اسی کے لئے اور اوپیسی کے لئے الگ دی ہوئی ہے اگر آپ اوپیسی کیسے کیٹیگری سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو آپ کو ریلیکسیشن مل سکتی ہے جو آپ کے ایک سا ریویسمن ہیں ان کی الگ دی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کوالیشیشن کی بات کر رہے ہیں تو صرف میٹرک سے ہی چاہیے آپ کی ٹینتھ کلاس ہی چاہیے فیزیکل ٹیسٹ کی بات کریں تو ہائٹ آپ کو ون سکسٹی ٹو سینٹی میٹر چاہیے چیسٹ سیمٹی ایٹ سینٹی میٹر اور ویٹ آپ کے ہائٹ کے حساب سے ہوگا اور ایکسپینڈ چیسٹ ایکسپینڈ کے بات کریں تو فائیو سینٹی میٹر باقی فی میل کی بات کریں تو ون فیپٹی ٹو ہائٹ ہونی چاہیے اور ویٹ ان کے ہائٹ کے حساب سے باقی میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اس میں صرف آپ کی آئی سائٹ ہی دیکھی جائے گی زیادہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا باقی جس کے باڈی میں ٹیٹو ہیں تو وہ اب اسے ہٹا لو کیونکہ آپ کو بتا ہی ہے کہ ٹیٹو چلتے نہیں ہیں تو اپلیکیشن فی کی بات کر رہے ہیں تو جرنل کے لیے ہنڈرڈ پیس باقی جو اس ٹی ایس سی ہیں ان کے لیے فری ہے جو آپ کی جو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے آپ کو فیزیکل کے لیے تو بتا دمس برث سرٹیکل ڈومیسل جو آپ کا اور جو وہ بھی آپ کے سرٹیفیکیٹ ہے اگر آپ کے پاس کوئی نسی سی کا ویڈڈ سرٹیفیکیٹ ہے تو وہ بھی چل سکتا ہے ریجی سٹیشن کی میں بتا بتاتی ہے کہ تین دین ہی ہوگی پانچ جو ستمبر اکتوبر سے لے کے آٹھ اکتوبر تک ہے باقی ریس کیا ہونی ہے جو میلز کے لیے ون پوائنٹ سکس کلومیٹر اور ٹائم دی ہوئے سیمن منٹ اور جو کی فی میل ہے ایٹ میٹر میں ایٹ آٹھ سو میٹر میں پانچ منٹ دیے جائیں گے آپ کو ریس نکالنی پڑے گی تب یہ آپ کا فیزیکل ہو جائے گا فیزیکل ہونے کے بعد آپ کا جو ہے میڈیکل ہوگا فیزیکل ٹیسٹ میں یہی آپ کی جو ہائیڈ دیکھی جائی جاتی ہے چاہے ویڈ دیکھا جائے گا وہ چیسٹ دیکھی جائے گی پھر رننگ ہوگی پھر بائیومیٹک ایڈنٹ ہے پھر جو ہنڈرڈ مارکس کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا پھر جو آپ کے انسیسی سرٹیفیکٹ ہے وہ آپ کو میرٹ میں پانچ پرسنٹیج لے کے آئیں گے پھر اس کے بعد میرٹ ہوگی اور اس کے بعد جو آپ کا نام آ جائے گا اور اس پرکار سے آپ جو فارم لگا سکتے ہیں اور اب بتاتے ہیں کہ ایکچیل میں کون کون اس فارم میں اپلائی کر سکتا ہے کون آئی ٹی بی پی جو کونسٹیبل کی پوست ہے کون اپلائی کر سکتا ہے جو سیٹیزنز ہیں چاہے میل ہیں چاہے فی میل ہیں جو صرف لڈاک جو لڈاک یونٹ ایڈرڈ سے بلانگ کرتے ہیں وہی فیل کر سکتے ہیں سب ہی اس کو نہیں فل کر سکتے اب بات کرتے ہیں جمہورد کشمیر کی تو جمہورد کشمیر والے نہیں اپلائی کر سکتے ہیں صرف جو لے کے ڈسٹک لے ڈسٹک کے لیے ہیں وہی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ اوپن ریلی ہوگی تو بات کرتے ہیں پیس کے لئے تو بتا دی ہیں باقی یہی تھی کہ باقی چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں ہمارا ٹیلگرم چینل کو جوئن کر سکتے ہیں آپ کو یہ نوٹیویشن وہاں پہ مل جائے گا باقی ادرس انفارمیشن ہم لاتے رہتے ہیں آپ کی جوب ہر پرکار کی جوب کی اپڈیٹ ہمارا چینل آپ کو پروائیڈ کرتا رہتا ہے تو آپ سے نوے دھنا ہے کہ چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ اپنے فرنڈ کے